السلام علیکم جی بسم اللہ کون صاحب ہو رہے ہیں کہاں صاحب ہو رہے ہیں میں جیلم سے بات کر رہا ہوں ساچم نام ہے میرا جیلم سے ساقب جیلم سٹی سے یہ کوئی گاؤں ہے جیلم سے کون صاحب میرا گاؤں ہے کون صاحب گاؤں ہے جنڈ آوان گاؤں کا نام ہے جنڈ آوان ماشاءاللہ کیا جنڈ ہیں جنڈ ہیں ادھر لگی ہیں بیری ہے کوئی یہ ہمارے جانڈ بیری کو کہتے ہیں نا نہیں چلے ماشاءاللہ حکم کریں چھتاں مکلا بہتاں نہیں ہے بہتاں سے بیری پیالان ہے بیری پیالان ہے یہ گوگی نہیں ہے کہ اس کو ستیل ہو اپنا لیا کیا بھی نہیں ہے اپنا starts ایک گوگی نہیں ہے لے پیار دی ڈیٰ diferença اچھا تو کون سی نسل کون سی ہے اسٹیلیا نکل دیا اسٹیلیا نو وہ کرتی ہے یہ ان کا کریکٹر ہے کوئی فکر نہ کر بولی نہیں ہے نا اور تاریں بھی نہیں پھنکی تار تو نہیں تاریں مغیرہ کوئی دوبارہ تو نہیں کی نا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اس کا نیچرل یہ کریکٹر ہے اس بریڈ کا یہ فریزین کا یہ ان کا ایک سمجھ لو نیچرل کریکٹر ہے اس کی عمر کتنی ہوئی ہے پہلے نے تو اس کی عمر کتنی ہے اس وقت دو سال ہو گیا دو سال کا مطلب ہو گیا آہ اہہہہہہ کہ ٹھیک ہے بلکہ صحیح ہے فریزین کی اعم طور پر نا فریزین پیور ہے یا کر آسٹ ہے وہ یہ پیورک میں دو ہے پیور ہے پیور ہے اچھا پیور کا ٹھیک ہے پھر پیور کا ٹھیک ہے ہمارے پاس جو کر آسٹ ہوتی ہے نا وہ تھوڑی لیٹ ہوتی ہیں ان کے بچے بچے جو فریزین خاص طور پر ہمارے فریزین اور صحیح وال کی ہے نا اس کا کراس اس کا کراس جو ہے وہ پہلی بار بچہ دینے پر اس کی وانست عمر جو ہوتی ہے نا وہ سات سو ستر دن ہوتی ہے تو اس کا بھی یہ سمجھ لیں کہ کتنا ہو گیا تین سو پینسٹ تین سو پینسٹ کو ضرور ہے یہ پاپ یہ کم ہے پھر بھی بارہ لیوریج ان کی ایوریج عمر جو ہوتی ہے سات سو ستر دن ہوتی ہے فریزین اور صحیح وال کا کراس جو ہوتا ہے اور دو دو دینے کی عوصت اس کا عرصہ جو ہوتا ہے دو دینے کا وہ کو تین سو چودہ دن ہوتا ہے اچھا اور تین سو پانچ دنوں میں دودھ کی عوصت پیداوار جو ہوتی ہے نا اس کی وہ کوئی دو ہزار چھ سو اکتالیس لٹر ہوتی ہے یعنی یومیاں پیداوار یہ کراس کا ہے یہ ایوریج کی بات کر رہا ہوں ویسے تو جو لوگوں نے بہت زبردست قسم کی ان کو خوراک وغیرہ دیتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں وہ تو بڑا بہت اچھت پیداوار دیتی ہے اور دودھ بھی زیادہ دیتی ہے اچھا سمجھ نہیں آرہی ہے آپ سمجھ آرہی ہے نا آپ کو آپ کے بات پیداوار دیتی ہے اچھا وہ اصل میں سسٹم کا گڑ بڑ بھی ہو جاتی ہے نا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں بجلی بھی جاتی رہتی ہے ہمارا سسٹم سارا آج کل بجلی کے پر چل رہا ہوتا ہے تو یہ ہے کہ اس کا دیکھ لو کہ اب اللہ رحم کرے گا انشاءاللہ تعالی ہے ویسے جب اس کو لگاتے ہیں نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں انجیکشن کون سا لگوا ہے آپ نے ڈیلما زین ڈیلما زین کا ہاں ڈیلما زین کا لگا کے پھر آپ نے دے دیکھا کتنی دے گھنٹوں میں یہ بولی بولی تھی ڈیلما زین میں جایا تھا اچھا نہیں بولی اس کے پہلے اووری کا جو ہے معینہ کرایا تھا آپ نے یہ ٹیلی فون کال کٹ گئی اور لگتا ہے کہ یہ کوئی ٹیلی فون کا کٹ بڑ ہے یہ کوئی ریڈیو شاید لگا ہوا تھا میچ تھا لگا ہوا تو بجلی گئی بھی تھی بہرحال یہ عام ناظرین اور سامعین کی کے لیے میں یہ ارز کر دوں کہ ایک گھائی یا بھینس میں جو اس کا سائیکل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آسٹرس سائیکل آسٹرس سائیکل جو ہے یہ اکیس دن کا ہوتا ہے اگر گھائی یا بھینس حاملہ ہو جائے تو یہ سائیکل بند ہو جاتا ہے اور غیر حاملہ جانور میں یہ سائیکل ہر اکیس دن بعد دھرائے جاتا ہے یہ آپ یاد رکھیں اور اس اس کے لیے ہم اگر کئی ایک جانور روتے ہیں مادہ جانور ان کو ایک ساتھ گرمائی میں لانا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ایک بقیدہ انجیکشن لگایا جاتا ہے اور خاص طور پر ان کو جو طلبات یہ پروگرام سن رہے ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جو ایک ساتھ ہیٹ میں لانے کے عمل کو ہم کہتے ہیں آسٹرس سنکرونائزیشن یہ کہتے ہیں ایک ساتھ ہیٹ میں مادہ بہت ساری مادہوں کو آپ ہیٹ میں لائیں تو اس کے لیے ڈیل میزین کا انجیکشن لگتا ہے اور ڈیل میزین کا انجیکشن لگائیں تو یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ یہ لگنے کے جو انجیکشن لگاتے ہیں یہ کتنا ہے یہ درہ دیکھ لیں کہ یہ تقریباً پہلے اس کا اووری کا معینہ کیا جاتا ہے اور جن جانوروں کی اووری پر خاص طور پر ہم سی ال کہتے ہیں وہ کارپس لوٹیوم ہوتا ہے سی ال وہ کارپس لوٹیوم جو وہ محسوس کیا جائے تو ان کو دو سی سی ڈیل میزین گوشت میں لگا دیا جاتا ہے اور انجیکشن لگنے کے بعد جانور عموماً تین سے لے کے پانچ دن میں ہیٹ میں آ جاتے ہیں اور ایسے جانوروں کو دو طریقوں سے اے آئی کی جاتی ہے اس کی آرٹیفیشل انسیمنیشن یہ دو طریقے ہیں ان سے کی جاتی ہے اللہ اکبر آزان ہو گئی مغرب کی تو ایک تو یہ ہے کہ ہیٹ دیکھ کر جن جانوروں میں ہیٹ دیکھی جائے ان کو ہیٹ میں آنے کے بارہ گھنٹے بعد آرٹیفیشل انسیمنیشن کی جاتی ہے یاد رکھیں جن جانوروں کو ہیٹ میں آ جائیں ان کو ہیٹ میں آنے کے بارہ گھنٹے بعد اور دوسرا یہ ہے کہ مقررہ مدد کے بعد اگر آرٹیفیشل انسیمنیشن یعنی یہ ہے کہ اگر ہیٹ نہ دیکھی جائے تو ایسے جانوروں کو جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں پرو جسٹران سپونجس تو آزان ہو رہی ہے چلیں یہ اس کا پی جی ایف کا انجیکشن لگانے کے بہتر گھنٹے بعد پہلی آرٹیفیشل انسیمنیشن اور چھانوے گھنٹے کے بعد دوسری آرٹیفیشل انسیمنیشن کی جاتی ہے اگر آپ دیکھیں ہیٹ میں وہ نظر نہیں آ رہی ہے پہلے تھی انجیکشن لگایا ہے نا اور اس کے عمومن دیکھا گیا ہے کہ تین سے پانچ دن کے اندر اندر وہ ہیٹ میں ایسے جانور آ جاتے ہیں اگر ہیٹ دیکھ لیں تو ہیٹ دیکھنے کے بعد ان ان کو بارہ گھنٹے بعد آرٹیفیشل انسیمنیشن وہ کر دیں اور اگر ہیٹ نہ دکھائی دے وہ ہیٹ میں ایسے محسوس نہ ہو تو پھر آپ ان کو دوبارہ یہ آپ انجیکشن پی جی ایف کا انجیکشن لگانے کے بعد یعنی بہتر گھنٹے کے بعد یعنی بہتر گھنٹے کے بعد پہلی آرٹیفیشل انسیمنیشن اور چھینوے گھنٹے کے بعد دوسری آرٹیفیشل انسیمنیشن کی جاتی ہے یہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سکیم نمبر وان اور ایک اور سکیم ہوتی ہے اس سکیم میں جو پی جی ایف کے دو انجیکشن استعمال کیا جاتے ہیں پہلا انجیکشن آسٹر سائیکل کے کسی دن بھی لگایا جا سکتا ہے جبکہ دوسرا انجیکشن جو ہے نا اس کے گیارہ دن بعد لگایا جاتا ہے جو ان لوگ ان جیلوں والوں نے کیا تو گیارہ دن کے بعد یہ جب انجیکشن لگایا جاتا ہے اس طرح بہت سارے جانوروں کو جو کہ پہلے سے سائیکل میں ہوں کو ایک وقت میں ہیٹ میں لاہ جا سکتا ہے اس سکیم میں بھی یہ پہلے کی طرح ہیٹ دیکھ کر یا مقررہ مدت میں پر دوسرے انجیکشن کے لگنے کے بہتر گھنٹے بعد پہلی آرٹیفیشل انسیمنیشن کر لیں اور اس کے بعد چھانوے گھنٹے بعد دوسری آرٹیفیشل انسیمنیشن وہ کی جا سکتی ہے یہ آپ کو ذہن نشین کر لیں یہ بہت سارے طلب و طالبات کے لیے بھی یہ کافی مفید معلومات میں سمجھتا ہوں ہیں اور ان پہ عمل کریں گے اور تو انشاء اللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا تو اب چونکہ مغرب کی آزان بھی ہو گئی ہے اور یہ کال کرنے والے حضرت ان کو بھی اب دوبارہ لگتا کہ قوالوں نہیں کی آئیے تو اب ان سے حالو ہلو اسلام علیکم سلام علیکم سلام کاؤں سلام جی انڈرکٹر میں مجھے رسول بھو رہے ہیں بروار میں قریب ہے اکٹار تھی ویڈوں تو بھو رہے ہیں جنار میں بھی ایک پروگرام وہ تھا جیلم سے ایک کال تھی آرٹیفیشل انسیمنیشن کے بارے میں تو وہ میں نے اس کا جواب دیا یہ میں اس کو کنکلوڈ کر لوں تو اس کے بعد آپ اور ابھی مغرب کی آزان بھی ہوگی ہے میں نماز پڑھنے لگا ہوں تو اگر برا نام نہ آئے تو نماز کے بعد اگر آپ کال کریے میں سرے میں سرے میں سرے میں کیونکہ آپ کے ہاں تو وقت تھوڑا سا آپ کے مغرب تو تھوڑی لیٹ ہوتی ہوگی نا تو ہمارے اسلام آباد میں اس وقت سات بج کے انتیس منٹ ہوگئے ہیں اور آج سولہ ابھی ہی سولہ جون ہے ہفتے کا دن ہے اور اس وقت سات بچ کے انتیس منٹ ہو گئے ہیں اور آزان ہو گئی ہیں ٹھیک ہے میں نماز پہنے رہا ہوں بس ٹھیک ہے پھر اس کے بعد نماز آدھے گھنٹے بات کر لیں تو اگر برا نہ بنائیں ٹھیک ہے یہ کوئی بڑیت کی بات ہے جنا بہت نربان نہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ حافظ و اقسام راحت اللہ تو حدیث مبارک بخاری اور مسلم سے میں کوٹ کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں محفوظ رہا ہوں